وَقُلْ جَاءَ الْحَقُ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُمَّ وَهُ اَكْبَرُ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ سب کا بھائی عزر خان آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں ہمارے اس نئے پروگرام میں جس کا نام ہے زندگی کے اسلامی سولیشنز وقت اور حالات کے حساب سے مدد نظر رکھتے ہوئے ہم نے سنچا کہ آپ کے پروگلمز کو ہم اسلامی سولیشنز دے اور علیماء دین سے اور جو مخرر یہاں پر آئیں گے ان سے ان سب کے سوال کے جواب طلب کریں گے اور آپ تک ان سب جوابوں کو پہنچائیں گے انشاءاللہ آج ہمارے مہمان خصوصی ہیں شیخ عارف کلیم مدنی جو کوئی تعریف کے محتاج نہیں ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزاک اللہ خیر آپ کا وقت دینے کے لیے بارک اللہ حفیقہ دھروائی عزاک اللہ خیر آج کا ہمارا ٹاپک ہے کرسمس اور نیوئر اس پر مسلمان کو کیا کرنا چاہیے وقت اور حالات کے حساب سے دیکھا جا رہا ہے کہ کئی مسلمان اس چیز کے اندر مطلع ہے نیوئر بھی منایا رہے ہیں اور کرسمس بھی منا رہے ہیں تو ایسے سیچویشن میں اسلامی سولیشن کیا ہوگا آئیے ہم جانتے ہیں ہمارے شیخ عارف کلیم مدنی سے جی شیخ بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہی نستعین والصلاة والسلام و علی رسوله الامین و علیہ و صحابی اجمعین اللہم علمنا بما ينفعونا و نفعنا بما علمتنا رب زدن علم رب شرح لصدری و سرل عمری و حلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی برادر عزیز نے سوال کیا ہے کہ موجودہ حالات میں لوگ جو کرسمس یا نیو ویئر کی مبارک بات دیتے ہیں وہ کس طریقے سے اس کو ہم دیکھتے ہیں اسلام نے ایک قائدہ بتایا ہے ایک رول بتایا ہے وہ قائدہ اسلام کا بڑا پاک اور ساف سترا ہے اسلام ایک ساف سترا دین ہے جس کے اندر ہر قسم کی گندی اور بری چیزوں سے اس کو پاک رکھا گیا ہے کیونکہ یہ من جانب اللہ ہے تو اسلام نے جو قانون بتایا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے صحیح ہے ان کے علاوہ یعنی امام بخاری اور امام مسلم کے علاوہ بہت سارے محدثین نے اس روایت کو بیان کیا ہے امام ابودعوت نے امام ترمیزی نے امام ابن ماجہ نے اپنی کتابوں میں اس حدیث کو حسن اور صحیح کا درجہ تک اس کو دیا ہے حدیث ہے بڑی آسان حدیث ہے اور سب کے زبان زدے خاص و عام ہیں من تشبہا بقوم فہوا منہم جو کسی بھی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا یا اس طریقے کو یا اس اس طیل کو اپنائے گا تو وہ اسی قوم میں سے شمار کیا جائے گا یہ سمجھئے یہ قائدہ ایک کلیہ ہے اس حدیث کے سامنے اگر ہم اس کو سامنے رکھ کر جائزہ لیں گے دیکھیں گے تو ہم کو جواب دینے میں کوئی مشکل نہیں ہے سب سے پہلی بات دنیا ایک انسانی معاشرہ ہے جس کے اندر مختلف مذاہب کے لوگ رہتے ہیں مختلف ادیان کے لوگ رہتے ہیں اسلام نے مختلف ادیان کی مخالفت نہیں کی ان کو حق بتا دیا اور حق بتا کر یہ کہا کہ حق دین اسلام ہے آپ اس کو اپنائی ہیں اور لکم دینکم یہ بات بتا دی گئی ہے جہاں تک ہم دوسری مذاہب سے ان کی آیات کو یا ان کی عیدوں کو یا ان کے سیلیوریشنز کو ویلکم کریں یا خوش آمدیت کہیں یا ان کو مبارک بات دیں یہ اسلامی نقطے نظر سے کیا ہے تو اسلامی نقطے نظر وہی ہے جو میں نے حدیث کے حوالے سے پیش کیا ہے سب سے پہلی بات اگر ہم کسی کو کوئی مبارک بات دے رہے ہیں تو اس کے دو مطلب ہیں ایک یہ کہ آپ اس چیز سے اتفاق رکھتے ہیں جس چیز کی وہ آپ تہنیت دے رہے ہیں دوسرے یہ کہ آپ ان کے عقیدے میں ان کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں تو اگر یہ چیز اسلامی عقائد سے اور اسلامی تعلیمات کے منافع ہے تو قطعن جائز نہیں ہے اگر کا جو کلچر ہے اس میں مختلف قسم کے دن منائے جاتے ہیں جسے مدرز ڈے مناتے ہیں ٹیچر ڈے مناتے ہیں جسے بہت ساری ایام ہیں جس کو لوگ مخصوص طور پر اس دن کچھ خاص چیزوں کا احتمام کرتے ہیں اسلامی نقطے نظر سے اس طریقے کا کوئی خاص دن سوائے عیدین کے نہیں ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں دیکھا کہ لوگ عید بنا رہے ہیں وہ نوروز کی عید تھی انہیں نئے سال کی عید تھی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کس قسم کی عید ہے تو انہوں نے بتایا کہ یہ نوروز کی عید ہے یہ ہر سال منائی جاتی ہے تو آپ نے وضاحت فرمائی کہ عیدین صرف دو ہیں ایک عید الفطر جو رمضان کے اخت اتام پر منائی جاتی ہے دوسرے عید العدہ اور اس رسلے میں کہا یہ سنتو ابیکم ابراہیم یہ تو ہو گئی مسلمان ہوگا لیکن شیخ یہاں پر دیکھا جاتا ہے کہ کئی لوگ جو ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو مانتے نہیں ہمارا تو اخیدہ ہے نہیں کہ ہم کرسمس منا رہے ہیں نیوئیر منا رہے ہیں ہم تو بس ایک دوستوں میں گیادرنگ کر رہے ہیں یا پھر جو لوگ ہمارا جیسے عید پر مبارک بات دیتے ہیں ہم ویسے ہی مبارک بات دی رہے ہیں ہم اخیدت نہیں رکھتے تو ان کے بارے میں کیا کہیں گے اسلام کا مزاد جو ہے چاہنے نہیں چاہنے کا نہیں ہے میری مرضی کیا ہے میں زمانہ کیا کر رہا ہے میں زمانے کے خلاف میں جاؤں گا یا میرے ساتھی یا میرے کلیک یا میرے روم میٹ یا میرے آفیس میٹ یا میرے پڑوسی کیا کر رہے ہیں یہ اسلام نہیں دیکھتا ہے اسلام کیا دیکھتا ہے ہم کو وہ دیکھنا چاہیے یعنی کہ معاشرہ کیا دیکھتا ہے معاشرہ کیا چشمہ کیا ہے اس چشمے کے اندر میں فٹ بیٹھتا ہوں نے بیٹھتا ہوں یہ مطلب نہیں تو اس لحاظ سے لائے خافونا لومتا لائیں کہ اگر میں کسی نظریہ کی مخالفت کروں گا تو میں لانت ملامت کا شکارٹ ٹھہروں گا یہ ناصلف کا طریقہ رہا ہے یا دین حق کا طریقہ رہا ہے آپ کو لوگ مبارک بات دیتے ہیں یہ ان کا حق ہے یہ ان کو مناسب سمجھتے ہیں دیں گے اور میں کیا مناسب سمجھتا ہوں میرا دین مجھے کیا سکھاتا ہے میں کس چیز کو اسلام کے نظریہ سے کس طریقے سے دیکھتا ہوں یہ میرا مسئلہ ہے سامنے والا مبارک بات دے رہا ہے تو اس کے جواب میں میں مبارک بات دوں اگر کوئی مجھے معمولی سے مثال میں دے رہا ہوں میرا کرسچ اندوز مجھے شراب پیش کرتا ہے تو کیا میں اس کے جواب میں اس کو شراب پیش کروں گا کہ ایک حرام چیز قبول کروں گا نہیں تو اسلام میں خود عیدین کے علاوہ بھی کوئی عید کے نام سے آپ عید منائیں وہ گیارویں شریف کی عید لوگ کہتے ہیں نعوذ باللہ شریف کا نام لفظ لگاتے ہیں ہر دن شریف اللہ کی نظر میں کوئی گیارہ یا بارہ تاریخ کا نہیں ہے بارہ ربی رہول کو خصوصی اہمیت دیتے ہیں باعی سر جب کو خصوصی اہمیت دیتے ہیں تو ایسا کوئی دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ نے اس کی طرف اشارہ نہیں فرمایا اگر سب سے زیادہ خوشی بنانے کا دن ہوتا تو فتح مکہ کا دن ہوتا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر کو فتح کیے تھے جہاں سے آپ چھپ چھپا کر ہجرت کیے تھے اور بہت بڑی کامیابی تھی ہو بغیر کسی جنگ کے ایک اتنی بڑی کامیابی ہوئی تو اس کو انڈیپنڈنٹ سے قرار دیا جاتا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کر آئے تھے اس دن کو خوشی منانے کے لئے کہا جاتا ایسا کوئی بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صاحبہ نے یا اس کے بعد تابعین نے یا طبع تابعین نے یا محدیسین نے یا فقہاں نے یا ہمارے سلف نے کئی صدیوں تک اس پر کسی قسم کی کوئی بات نہیں کہی یعنی کوئی واقعہ کا ہونا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو سیلیبریٹ کرنا ہے اس کو منایا جانا واقعہ تو ہے برحق ہے لیکن اس کو منانے کی اجازت نہیں ہے ہاں زندگی میں بہت سارے واقعات آتے ہیں اسی کچھ خصوصیات ہوتی ہیں اس خصوصیات کو یاد بھی کیا جاتا ہے لیکن اس خصوصیات کو عید کا نام نہیں دیا سکتا جیسے اب عید کرسمس کی بات آ رہی ہے تو یہ عقیدہ ہے کرسچنز کا کرسچنز کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور اللہ کے بیٹے کی حسن سے پیدا ہوئے تو یہ شرک ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا قرآن کہتا ہے کہ تقاد السماوات و یا تفترنا آسمان پھٹ پڑے گا زمین پھٹ پڑے گی کہ اگر ایسا عقیدہ تم رکھتے ہو اور پہاڑ ہل جائیں گے رزا رزا ہو جائیں گے کہ تم اللہ کے ساتھ ایسا عقیدہ رکھو کہ اللہ کی اولاد نہیں ہے جبکہ دوسری کتابوں میں جو انہوں نے تحریف کی ہے بغیر تحریف کے اگر دیکھا جائے تو یہ عقیدہ ہر کتاب میں موجود ہے قل ہو اللہ آہد اللہ صمت لم یلد ولم یولد اور اس عقیدے کی وہ تردید کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہیں نعوذ باللہ یہ سب سے بڑا شرک ہے تو ہم جانے ان جانے میں اس کی تائید کر رہے ہیں سبحان اللہ یعنی کرسمس منانا یا جانا اس کی مبارکہ دینا لینا یہ شرک ہے شرک کی تائید کر رہے ہیں بلکہ ہم مشرک ٹھائر رہا رہے ہیں اس کے اندر کے ایسی چیز جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسا اللہ کی تصور کریں گے تو آسمان پھٹ جائے گا اور زمین پھٹ جائے گی اس کے اندر پہاڑ ہل جائیں گے اور اتنی بڑی کہ اللہ تعالیٰ صاحب اس کو سوچا بھی نہیں جا سکتا ہے تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ہے اور اس کے اندر بھی بہت سارے گمراہیاں ہیں سب سے پہلی بات یہ جو ان کا عقیدہ ہے پچیس ڈیسمبر یہ پچیس ڈیسمبر کے اندر خود ان کے پاس اختلاف ہے اس کے اندر تین تاریخیں آئی ہیں میں نے کہا کہ پچیس ڈیسمبر ہو ہی نہیں سکتا آرمینین جو کلیسہ ہے آرمینین کلیسہ ہے رشیہ سے جس کا تعلق ہے یہ لوگ انیس جنوری مانتے ہیں اور ایرثوڈیکس جو کرسچنز ہیں وہ چھے جنوری مانتے ہیں تو اس لحاظ سے ان کے پاس بھی یہ عقیدہ غلط ہے میں اس جگہ پر گیا میں بزات خود اس جگہ پر گیا بیت اللہم میں جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی جگہ بتائی گئی اور وہ درخت بھی میں نے دیکھا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے واللہ عالم کہ حضرت مریم کو اس کے نیچے اور اس درخت کے سلسلے میں خجور کی جو کھانے کی بات آئی ہے اس میں اس سے استفادہ کرنے کی وہ ساری چیزیں میں نے نفس نفیس فلسطین میں اپنے آنکھوں سے دیکھی وہاں وقت گزارا میں نے دیکھا اور لوگوں سے بہت سارے اس سلسلے میں سوالات کیے بعد میں جب تحقیق کرے تو اس کے در بہت ساری چیزیں روایات ان کے پاس خود متعزاد ہیں اور جہاں تک یہ تاریخ ہے مسئلیت کی تاریخ ان کا یہ جو کیلنڈر یہ کیلنڈر چار سو پچاس سال کے بعد شروع ہوا نہ کہ اس تاریخ سے شروع ہوا جس تاریخ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے چار سو پچاس سال کے بعد کسی پوپ نے اس تاریخ کو شروع کیا اور اس کے بعد وہ سلسلہ جاری ہے تو اس میں کموں بیس چار مہنے کا فرق بتا رہے ہیں چار مہنے کا فرق بتا رہے ہیں تو اس میں کسی نے کہا کہ یہ جو پیدا ہے جنوری کیوں ہوئی نہیں سکتی اس لیے کہ جنوری کے مہنے میں پھل نہیں لگتے خاص طرح پر خجور کی پیداوار نہیں ہوتی خجور کی پیداوار گرمی کے دنوں میں ہوتی ہیں اور عرب میں شدت کی گرمی جولئے اور اگسٹ میں ہوتی ہے تو اس لحاظ سے ان کی تاریخ میں اگر دیکھا جائے تو یہ جولئے اور اگسٹ کے درمیان کے واقعات ہیں تو ان کا جو کیلنڈر آ رہا ہے وہ کیلنڈر غلط ہے کیلنڈر ہر قوم بناتی ہے یہودیوں کا کیلنڈر ہے اور ان کے پاس اس میں جو مہنہ ذکر کیا جاتا ہے وہ ایلول کا مہنہ ہے اور ایلول کا مہنہ جولئی کے لیے استعمال ہوتا ہے جو یہودی کیلنڈر ہے اور یہ لوگ جو جنوری کا حساب کرتے ہیں اس کے لحاظ سے بھی وہ فٹ نہیں بیٹھتا ہے تو پہلے خود اس کے اندر کافی قسم کا اختلاف پایا جاتا ہے تو اس لحاظ سے اس چیز کو قبول کرنا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے اور دوسری بات کہ وہ لوگ اس عقیدے کے ساتھ مناتے ہیں کہ یہ اللہ کا بیٹا پیدا ہوا ہے اور ہمارا نجات دہندہ ہے ہم رسول کو نبی کی حیثیت سے تسلیم کرتے ہیں ہدایت اور مرشد کی حیثیت سے اور دعی کی حیثیت حادی کی حیثیت سے قبول کرتے ہیں نہ کہ منجی نجات دینے والا نہ کہ ناجی ناجی اللہ تبارک اللہ اِنَّكَ لَا تَحْدِ مَنْ اَحْبَقْ وَلَاكِنَّ اللَّهُ يَحْدِ مَنْ يَشَى معروف آیت ہے اگر ایسا ہوتا تو ابو لہب مسلمان ہو جاتا ایسا ہوتا تو ابو جہل مسلمان ہو جاتا رسول اللہ علیہ وسلم کی خواہش دونوں اگر ابو بکر اور حضرت عمر اور ابو جہل کے بارے میں آپ کی خواہش تھی اگر ہوتے تو دونوں مسلمان ہوتے تو اسلام کو بڑھا ہوئے فائدہ پہنچتا لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ میں یہ نہیں تھا تو اس لحاظ سے ان کی اس بات کو قبول کرنا گویا کہ ہم ان کے عقیدے کی تعاید کر رہے ہیں اور ان کو سپورٹ کر رہے ہیں اور اس میں مٹھایاں تقسیم کرنا یا کیک کاٹنا یا اس طریقی کے رسومات ہم اپنے گھروں میں اپنے بچوں کے ساتھ انجام دینا ہم ان کے کلچر کو اپنا رہے ہیں تو ہمارا شمار بھی اسی میں سے ہوگا ایک اور ایک بات جو چیزیں اس قوم میں ہیں ہماری قوم میں نہیں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی جیسے فرمایا داڑی کو بڑھاؤ موچھوں کو کٹواؤ خصوش شماری تو یہ داڑی بڑھانا اور موچھے بڑھانا ان کا کام تھا ہم کو ان کے مخالفت کرنے کے لئے کہا گیا ہم تو یہاں ان کی تائید کر رہے ہیں دس تاریخ کا روزہ رکھتے تھے اللہ کے رسول نے کہا کہ ان کی مخالفت کرتے ہیں دس کے ساتھ نوکہ بھی اضافہ کرو تو یہاں تو ہم ان کے فکر کو ہی تائید کر رہے ہیں جبکہ وہ چیزیں جو ان کے پاس پہلے سے کی جا رہی ہیں اس کے اندر ہم مزید اضافہ کر رہے ہیں تو یہاں کسی بھی تاریخ سے جائز نہیں ہے نہ نبی علیہ السلام کی پیدائش نہ کسی ولی یا کسی امام کی پیدائش نہ کسی نبی کی پیدائش اگر ایسا دیکھا جائے تو ہمارے پاس کوئی دین ایسا باقی نہیں دائے گا جس کے اندر انبیاء کی پیدائش نہیں ہوئی ہے شیخ یہاں پہ دیکھا جاتا ہے کہ جیسا آفس ہے اور پڑوسی ہے یہ لوگ ان کے فیسٹیولز پر ہم کو توفے بھیجتے ہیں مٹھائیاں بھیجتے ہیں جب یہ لوگ توفے بھیجتے ہیں اور جویں مٹھائی وغیرہ بھیجتے ہیں تو دینا اور دینا دونوں اچھی عادت ہیں رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحاد دو تحابو گفت کے عدل بدل سے لوگوں کے اندر محبت کا اضافہ ہوتا ہے جہاں تک ہمارے اسلامی معاشرے کے باہر کی بات ہے غیر اسلامی لوگ ہیں جو آپ کو گفت دیتے ہیں تو اس کی نوعیت دیکھیں اس کی نوعیت دیکھیں کہ یہ کسی عبادت سے ریلیٹڈ ہے کسی پوجہ سے ریلیٹڈ ہے اگر کسی عبادت اور مدہبی عقیدے سے ریلیٹڈ نہیں ہے تو آپ اس کو قبول کر سکتے ہیں اور یہ دیکھا جائے کہ وہ کمائی حلال کی ہے یا حرام کی ہے یہ بنیادی چیزیں ہیں اس کی بنیاد پر آپ اس کو قبول کر سکتے ہیں مگر اس لئے اندر خیال رکھا جائے کہ وہ حرام کمائی سے وہ چیز نہ ہوئی ہو ان کی عقیدے سے وہ چیز نہ ٹکراتی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ یہ چیز آپ کے حلال کی حد تک اس کے اندر نہ ہو یہ باتیں اگر رکھ کر آپ قبول کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودی کھانا بھیجتے تھے گوشت بھیجتے تھے تو آپ قبول کرتے تھے اب شیخ اگر کوئی ایسا سونچ رہا ہے کہ ٹھیک ہے کرسمس کا ہم یہ نہیں سونچ رہے کہ عیسی علیہ السلام اللہ کے بیٹے نوز بللہ اور ہماری اقیدت نہیں ہے کرسمس کے اوپر نیوئر کے اوپر ہماری کوئی اقیدت نہیں ہے بس ایک گیدرنگ ہے جہاں پر وہ لوگ جو چاہے کر رہے ہیں ہم بس ہمارے دوستوں سے مل رہے ہیں وہاں پر کھانا کھا رہے ہیں اور آ جا رہے ہیں نہیں ایسا ممکن نہیں ہے کیوں قرآن کا کہنا اذا مر رو باللغوی مر رو کی رام آپ خود تسلیم کر رہے ہیں کہ وہاں برے کام ہو رہے ہیں ابھی حالی میں ابھی آپ کے اس پروگرام اٹینڈ کرنے سے پہلے میں کچھ چیزوں کا جائزہ لے رہا تھا تو اس میں بتایا ہے کہ انگلینڈ میں انگلینڈ میں برٹیش میں سات ارب ڈالر کی شراب پی جاتی ایک رات میں چھے لاکھ سے زیادہ ریپ ہوتے ہیں ہاں صرف ایک رات میں اور امریکہ کا معاملہ اس سے کہیں زیادہ کا ہے مطلب ہے اگر آپ ایسی جگہ پر جائیں گے پارٹی کے اندر حلال چیزی کھا کر آئیں گے قرآن نے نہیں کہا اذا مر رو بلگوی مر رو کرا محمومین کی شان یہ ہے کہ برائی چیز دیکھے تو اس سے عیراز کر کے آگے بڑھ جائے نہ کہ اس کا آپ حصہ بنیں تو غیر شعوری طرح آپ اس کا حصہ بنیں گے تو ان کے آپ جو ہے مورل سپورٹ کر رہے ہیں مانوی سپورٹ بولتے ہیں اس کو تو مانوی سپورٹ بھی نہیں ہونی چاہیے حتیٰ کہ وارٹس اپ پہ آپ کو یہ گریٹنگ بھی نہیں بھیجی چاہیے مبارک بات بھی نہیں دینی چاہیے اس کے عقیدے کے لحاظ سے مسلمان کا عقیدہ عالی و عرفہ ہے ہم ان کے پارٹیوں میں جا کے کس طریقے سے سپورٹ کریں گے اس کا حصہ بنیں گے اور یہ سمجھیں گے کہ ہم برائی میں شامل نہیں ہو رہے ہیں تو اس لحاظ سے اس کو بچنا چاہیے جس جگہوں سے آپ کو آپ پر تحمت لگانے کا خدشہ ہے ایک راستہ ہے ایک راستہ ہے جس کی اوپر توافیں بیٹھتی ہیں گھر کو جاتے ہیں آپ ریگولر راستے سے جائیں گے تو لوگ کیا سمجھیں گے تو احمد کا ایک آپ کو ایسی جگہیں پر جہاں پر لوگ ہوتے ہیں میں پک جوانی کا ایک واقعہ ذکر کرتا ہوں میرے ایک شاگیرد بھی تھی دوست بھی تھے وہ چائے پینے کے لئے تھیٹر جاتے تھے کیونکہ اس تھیٹر میں چائے بڑی اچھی ملتی تھی یہ ویشاہ کپٹنم کا واقعہ تو میں نے ان سے کہا پوچھے کیوں میں نے کہا کہ اس داڑی مہرے کے ساتھ اس دینی رباس کے ساتھ آپ بھی ماشاءاللہ متشرع ہیں ہم چل کے وہاں پر پینے گے تو دیکھنے والا وہ لے کہا کہ ہم فلم دیکھنے آئے ہیں تو ہم اس جگہ سے بچنا چاہیے تو ایسی جنگوں سے بچنا چاہیے تو ایسی پارٹیوں میں بھی شرکت نہیں کرنی چاہیے میرا ایسا خیال ہے یہ تو ہو گئی کرسماس کی بات اب نیوئیئر کی بات ہوتی ہے کہ نیوئیئر کو بالکل ایسا منایا جاتا ہے جیسے کہ ہمارا خود کا فیسٹیول ہو یا پھر اس کی پلاننگ ہوتی ہے باز ابتہ جو ہے نا پلاننگ ہوتی ہے مہینوں مہینوں پلاننگ کرتے ہیں کہ یہ کریں گے ایسا کریں گے یہاں جائیں گے یہاں گھومیں گے تو اس کے اوپر کیا کہتے ہیں جہاں تک نئے سال کا ہے ہر قوم کے اندر نئے سال پہا جاتا ہے مسلمانوں میں بھی نئے سال ہیں شیعہ تو محرم کو نئے سال مانتے ہی نہیں شیعہ تو ربیل اول کو نئے سال مانتے ہیں اگر اسلام کے اندر نئے سال کی اہمیت ہوتی تو اللہ کے رسول اللہ اس کا اعلان فرماتے ہیں قرآن و حدیث میں اس کا ذکر ہوتا ہے اصل نئے سال لیکھا جائے تو اس وقت ہونا چاہیے جب آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے لیکن اس کی کوئی تاریخ نہیں ہے نہ اس کو کوئی محفوظ کیا گیا نہ اس کو ضروری سمجھا گیا اور تمام حضرت عدم علیہ السلام سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی نبی کے سلسلے میں ان کی پیدائش کو مبارک دن کہا گیا ان کی وفات کو بھی کہا گیا لیکن کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ یہ دن عید کا ہے یا اس کے اندر مبارک بات دی جائے تو ایون جمعہ کی مبارک بات دینا جو ریگولر ہر ہفتہ ہمارے پاس آتا ہے وہ بھی اسلامی نقطہ نظر سے نہیں ہے یہ عادت ہے ہمارا روٹین کا مسئلہ ہے اور جہاں تک نیوئیر یا نئے سال کی فس جنوری کو مبارک بات دینا یہ ان کے عقیدے میں شامل ہے یہ ایک عقیدہ تو یہ ہے کہ اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خطنا ہوئی تھی ایک عقیدہ تو یہ ہے کہ ان کے جو لارڈ جینس کی پیدائش کا دن تھا تو اس لحاظ سے اس کو اس نے احتمام کروایا اور اس کے اندر کرنا یا اس کے لئے احتمام کرنا اور رات کے اندر شراب کا احتمام کرنا یا اختلاط جنس مرد اور عورتیں جن کے محرم رشتے ہوتے ہیں وہ آپ اس میں تعلقات کو خائم کرنا اور اس کے لئے خصوصی شراب کا احتمام کرنا ان کے بڑے عجیب عقائد بھی ہیں کہ اس کے اندر رات میں پانی رکھے تو وہ شراب ہو گئی اس لئے ان کے پاس شراب جائز ہے تو اس طریقے کی واہیات قسم کی جو چیز اسلام کے اندر ناپاک ہے وہ کبھی جائز نہیں ہو سکتی اور یہ رات اسی لئے وقت مقتص ہے تو اس لحاظ سے ہمارے پاس یہ کلچر عام ہو رہا ہے اپنے دین سے دور ہو رہے ہیں اس کی کسی بھی ناہیے سے تائید نہیں کی جا سکتی اس مقتے پہ میں بھی تھوڑا سا ریسرچ کر رہا تھا شیخ تو اس میں ایک چیز یہ جاننے کو ملی ہے کہ یہ جو کرسمس اور نیوئر کے اوپر جو کیکز بناتے ہیں لوگ تو اس میں کچھ خاص خسم کے کیکز ہوتے ہیں جو ہر جگہ ملتے ہیں اس کے اندر تھوڑی سی وائن یا رم ڈالی جاتی تاکہ وہ کیک کا ٹیسٹ بہتر ہو اور یہ انہی دنوں میں خاص ملتے ہیں تو لہٰذا ہم تو اس میں تو واضح طور پر آپ کو کوئی شکی نہیں ہے کل مسکرین حرام اسلام کے اندر کہا گیا ہے کہ ہر وہ چیز جو نشاور ہیں وہ حرام ہیں تو ایسی چیزوں سے بھی پریز کرنا چاہیے رضاک اللہ خیر آپ کا وقت دینے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ